موسیقی موسیقی میں لاؤ انفورسمنٹ ایڈنسیز کو وان کرتا ہوں سی کی بی کے جو کروک نفسران ہیں ان کو وان کرتا ہوں کمزوری مت سمجھو یہ اٹھارہ سال کے لڑکے ہیں اگر انہوں نے کچھ پیس لاکر لیا تو بھاکتے نظر آو گے شہر میں آپ نکل جائیں کروڑوں چھوٹے پڑ گئے جتنے بڑے بڑے بل بورڈ نظر آ رہے ہیں دابطہ اخلاق کی خلافرزی ہو رہی ہے یہ چندے کے پیسوں سے نہیں ہے بھتوں سے ہی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بھی بے نقاب ہو گیا اور جماعت اسلامی کا چہرہ تو پہلے بھی بے نقاب تھا پہانہ بنا کر الیکشن کو ملتوی کرانے کی سازش کی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ آج کل جتنا سیاسی اور انتخابی محول گرم ہے اتنا ہی کراچی آپریشن کا محول بھی گرم ہے رینجز اور سیکیورٹی اداروں پر حملے ہیں اور پھر تیز رفتہ جوابی کاروائیاں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا کراچی میں دہشت گردوں کی کمر ٹوٹنے کی باتیں ابھی یقین کی منزل سے دور ہیں ابھی نہ صرف ان کی کمر باقی ہے بلکہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی برقرار ہے یعنی کراچی آپریشن کا وہ منطقی انجام جس کا وعدہ آرمی چیف کر رہے ہیں اور وزیر آزم کسی بھی سیاسی رکاوٹ کے نہ آنے کا یقین دلا رہے ہیں وہ ابھی دور ہے لیکن کیا حیرت کی بات نہیں ہے کہ کئی بار رینجز نے پریس کانفرنس کر کے بتایا کہ لیاری گینگ وار کا خاتمہ کر دیا گیا ہے مگر نہ جانے یہ گینگ وار والے کہاں سے آ کر پھر اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کراچی سے ایمکیو ایم کے مبینہ دہشت گردوں کا صفایہ کر دیا گیا ہے مگر یہ پھر سے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہی کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ دہشت گرد صاف ہو رہے ہیں یا محفوظ پناہ گاہوں میں چھپ کر دوبارہ آ رہے ہیں اور کیا وہ یہ سب سیاسی ڈھال میں کر رہے ہیں بہرحال ابل بیاتی انتخابات کا تیسرا اور آخری مرلہ ہے کراچی میں ایک جانب ایمکیو ایم اور دوسری جانب ایمکیو 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 مخالف قوتیں ہیں اور تیسری جانب رینجرز ہے بقول ایمکیو ایمک کے کچھ سینئر رہنماوں کے رینجرز ایک تیش شدہ موہدے اور یقین دہانیوں سے انحراف کر رہی ہے اور ان کے انتخابی بینرز اور جھنڈے اتارے جا رہے ہیں امیدواروں اور کارکنان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اسی رفتار سے اب سوال یہ ہے کہ کیا ایمکیو ایم کے اعتراضات میں کوئی دم ہے کیا ان معاملات پر رینجرز سے کسی وضاحت کی ضرورت ہے یا رینجرز کی یہ کاروائیاں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کی ضرورت ہیں ویسے جاننا یہ بھی ضروری ہے کہ مالی مشکلات کا شکار ایمکیو ایم کے انتخابی بینرز اور دوسرے اخراجات کے لیے زبردستی اتیات کی بات میں کتنی صداقت ہے ان سب ایشیوز میں ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے جنرل امجد شویب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکیو ایم سے علی رضا آبنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور سینئر جنرلسٹ انیلسٹ مزر عباس صاحب فرشکریہ آپ سب کا ایک بریک لیں گے پہلے دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ اچھا علی رضا آبنی صاحب آپ سے ہم شروع کریں گے صرف میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ کل لانڈی میں وسیم اختصاب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں وان کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی سمجھو اور ہماری پیار کی زبان کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے سر سوال یہ ہے کہ آپ کو پاکستانی کون نہیں سمجھ رہا آپ لوگ صوبہی اسیملی میں ہیں قومی اسیملی میں ہیں آپ لوگ سینٹ میں موجود ہیں آپ بلدیاتی انتخابات لڑ رہے ہیں آپ لوگ جیت رہے ہیں آئینے پاکستان کسی غیر ملکی کو تو ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا تو کون آپ کو پاکستانی نہیں سمجھ رہا اور یہ وارننگ یہ آپ کس کو دے رہے ہیں وارننگ بہت شکریہ پارس اب آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے دو ڈھائی سال سے جو آپریشن چل رہا تھا اس میں کنٹینیوٹی میں متحدہ کے خلاف پروپاگینڈا رہا ہے اور وہ میڈیا کی حد تک بھی پلس اخبارات میں بھی اور پھر جو جنرل ڈسکشنز ہوئی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ رو کے ایجنٹ سے ہیں اور یہ لوگ پاکستان میں آکے رو کی طرف سے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ آتی ہے اور جس کا ایک طرح سے سر اگر آپ کو ایجنٹ مانا جاتا تو کیا آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی اور ذرا یہ بتائیے وارننگ کس کو دے رہے ہیں انڈیا کو دے رہے ہیں امریکہ کو دے رہے ہیں برطانیہ کو دے رہے ہیں پاکستانی اداروں کو دے رہے ہیں یا عوام کو دے رہے ہیں آپ نہیں جی ایجنٹ اگر مانا جاتا وہ تو خیر ہم کو بھی پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ ایجنٹس نہیں ہیں ہم محبب وطن پاکستانی ہیں اور شاید ہم سے زیادہ محبب وطن پاکستانی اور کوئی ہوگا بھی نہیں جتنی جانے قربان کی ہیں اور پاکستان بنانے میں جتنا کردار ہے متحدہ قومی مومنٹ کے لوگوں کا اور خاص طور پر ہمارے اباؤ اجداد کا تو لیکن چاروں طرف سے یہی آواز رہی ہے کہ ہمیشہ ابھی بھی جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جو باقیتہ الیمپینز میں بھی چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ یہ روک ایجنٹس ہیں بارال وسیع مقتر بھائی نے جو بات کیے انہوں نے یہی شو کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محب وطن پاکستانی ہیں اور پھر اب جب آپ کسی کو زبردستی اس کا حق نہیں دوگے کسی کو زبردستی آپ دیوار سے لگاؤ گے کسی کو زبردستی آپ تکلیف دوگے تو پھر اس کے پاس بھی گروپس ہوتے ہیں جو کہ خود بخود لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ریبیلین سا ایک ریولیوشن سا یہ چیز کریئٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے سر یہ آپ کون سے گروپس کی بات کریں آپ نے صرف کھل کے ذرا بتائیے گا سر کانون نافذ کرنے والا ادارہ اگر کوئی کاروائی کرتا ہے دیکھیں میں یہ بات نہیں کری کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا وہ غلط کر رہے ہیں تو کیا طریقے کار یہ ہے کہ آپ انہیں وارننگ دیں یا عدالتے راستہ ہیں ایک جانب آپ وارننگ دے رہے ہیں دوسری جانب آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں دونوں کس موقف کو ہم ایم کیو ایم کے صحیح سمجھیں ایک بات وسیم اختر کر رہے ہیں دوسری فاروق ستار کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ ایشو ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا اور ایک سو چھپیس دن کا جو درنہ دیا تھا اس وقت انہوں نے بھی پولیس کو اور باقی اداروں کو اپنی انسٹیوشن کو گارمنٹ کو کافی وارننگز دی تھی تو یہ ہماری بھی وارننگ گارمنٹ حالیہ وقت کے حکومت وقت کے لیے ہے کہ اگر وہ ایک پالیسی کے تحت کسی طرح متحدہ کو کرش کرنا چاہیے یا پھر اس کو ختم کرنا چاہیے تو وہ باز آ جائے ساتھ ٹھیک سر آگے چلیں گے لیکن ایک اور بات آپ نے کہا پی ٹی آئی نے دی تھی تو کیا پھر آپ بھی یہ کام کریں گے یا صرف یہ سیاسی طور پر یہ باتیں دی جا رہے ہیں نہیں صرف پی ٹی آئی نہیں یہ تو تمام پارٹیز جو بھی جس کو بھی تکلیف دی جاتی ہے جس کو بھی دیوار سے لگایا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے متحدہ کہ جتنے بھی اریسٹس ہوئیں یا پھر جو ریٹس ہوئی ہیں اس میں سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوئی ہے کوئی ریزیسٹنس نہیں ملی ہے ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ چاہتے ہوئے یہ باتیں کیا ہیں کیسے بزابدی صاحب اسی مختصہ بھی کل کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سالہ نوجوانوں نے اگر فیصلہ کر لیا تو پھر بھاگتے نظر آوگے یعنی کہ ایک اور وارننگ اگر فیصلہ کر لیا تو بھاگتے نظر آوگے سر کیسا فیصلہ کون تھاگتا نظر آئے گا یہاں کس کو مخاطب کر رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ حکومت وقت کو مخاطب کر رہے ہیں ہم منسٹری آف انٹیریئر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کے اندر یہ کراچی کا آپریشن چل رہا ہے پی 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 کے گورنمنٹ ہے پی پلز پارٹی کے گورنمنٹ کے ساتھ یہ آپریشن چل رہا ہے تو یہ ان سے مخاطب ہے وصی مختصہ صاحب نے کل جنرل صاحب بڑا ڈیریکلی یہ انہوں نے بات کیے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو میں خبردار کر رہا ہوں سر یہ جو میں نے ابھی سوالات کی ہیں جو باتیں کل جلسے میں کی گئی ہیں ایم کی جانب سے آپ کی خیال میں موجودہ صورتحال میں ایم کیو ایم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے کہ اٹھارہ سالہ نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا تو بھاگتے نظر آوگے وان کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں مقصد کیا ان بات ہوگا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے سب کو سمجھنا چاہیے اگر مثال کے طور پر کل کو ایم کی گورنمنٹ ہو اور ان کی حکومت کے نیچے اس طرح کو بد امنی کسی شہر میں ہو اور ان کی ذمہ داری ہو اس کو ٹھیک کرنے کی تو کیا یہی ذرائع یہ استعمال نہیں کریں گے ہر حکومت کرے گی اور ان ذرائع میں حکومت اپنی انفرمیشن اور اپنے سورسز کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو پکڑتی ہے جس میں ہمیشہ لوگ کہتے رہتے ہیں ہمارے سورسز جاتی لیکن حکومتیں بقاعدہ چیک کر کے تو کسی کے پیچھے جاتی ہیں اب دوسری بات جو آپ نے وارننگ کی کی میں کمپیر کرتا ہوں 92 اور 94 کے آپریشنز کو آج کے آپریشن کے ساتھ اس آپریشن میں سب سے اچھی بات جو ہوئی وہ یہ ہے کہ کسی نے آگے سے ریزیسٹنس نہیں کیا کسی نے آگے سے ویپن نہیں اٹھایا چنانچہ وہ جو سڑکوں پر کلنگز ہوتی ہیں وہ نہیں 92 اور 94 میں یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا کہ لوگوں نے آگے سے مقابلہ کیا اور اس میں کلنگز ہوئی اور آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا کہ ایمکو ایم کے جو اقابری نے یہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ مار دیے گئے وہاں پہ اس زمانے میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 18 سال کے لڑکوں کو اُبھارنا یہ کرنا یہ کچھ دانشمندی کی بات نہیں ہے اگر 92 اور 94 والا قصہ ہو جاتا ہے تو کلنگز وہ کہیں زیادہ ہوں سر مشکل حالات میں دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو مفاہمت کے راستہ اختیار کیا جاتا ہے یا مضاہمت کا ایمکو ایم کہتی ہے ہم مشکل فیز میں ہیں تو آپ کے خیال میں یہ زبان مفاہمت کی ہے مضاہمت کی ہے یا سیاسی شوب دب آجی ہے مشکل فیز کا بھی ایک فیصلہ ہو جائے گا اگر لوگوں کے کیسز کل کو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں یا یہ کہ یہ ایمکو ایم عدالت کا رہستہ اختیار کرتی ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں دیکھیں میں ایک چیز بڑی موٹی جانتا ہوں جس طرح کوشش کر کے ان کو اسمبلیوں میں واپس لیا گیا ہے وہ ایک اس بات کا ثبوت ہے کوشش کر کے ان کی تو کہا جاتا ہے کوئی بات مانی ہی نہیں گئی ہے نہیں مانی گئی نہیں لیکن حکومت نے کئی میٹنگ نہیں حکومت اس کام کے لیے مخلص کی اور پارلیمنٹ میں آنے پہ کسی نے کوئی کانسٹیوشنل اوبجیکشن نہیں اٹھائی اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ ایمکو ایم کا ایک ووٹ بینک ہے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان کی ایک پلیٹیکل حصیت ہے اور اس سے کوئی انکار کرنے سکتا جس کی وجہ سے یہ سارا اسمبلیوں میں آنا واپس آنا اور اس کو سارا ہم نے ویلکم کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزوں کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے ایک آپ آپریشن کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو جرائم کر رہے ہیں اور ایک آپ کا پلیٹیکل رول ہے جس کو ساراںکھوں پہ وہ سارے اس کو سرا رہے ہیں یہی بات یہ باتیں جو ہو رہی ہیں آپ سن رہے ہیں یہ جو زبان ہے آپ کے خیال میں یہ کامیابی کے لیے ہے یا سنانے کے لیے ہے اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایمکو ایم آپریشن کے خوف سے باہر آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے سنا ان کے کچھ لیڈرز کو اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی تکلیف دے ہوگا کسی بھی محبت وطن پاکستانی کو یہ دیکھتے ہوئے کہ سو کال پولٹیکل لیڈرز کھڑے ہو کے تھرٹ کریں میں سمجھتا ہوں لگی لپٹی نہیں رکھنی چاہیے اگر آپ نے تھرٹ کیا ہے تو پھر نام بھی لیں کون بھگتا وہ نظر آئے گا وہاں پہ کوئی چودری نصار یا نواز شریف یا عمران خان وہاں پہ کراچی میں کھڑے ہوکے پاکستان کے دفاع کے اداروں کو تھرٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سال کے نوجوان نکلیں کیا کریں گے نکلیں گے نہیں کہ آپ سٹیٹ کے خلاف اپنے ہی سٹیٹ کے بچوں کو اصلہ اٹھانی کی تلقین کر رہے ہیں کہ اٹھارہ سال کے بچے جو ہیں بچے ہی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوکے کیا کریں گے تو دس اس وری سائڈ دیکھیں آپ کو توبت النسو کی ضرورت ہے ایم کیو ایم کی ایم کیو ایم کو توبت النسو کی ضرورت ہے اس کی وجہ کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ روہ کو بلاتے ہیں پھر اس پہ مافی مانگتے ہیں پاک آرمی کو گانیاں دیتے ہیں پھر اس پہ مافی مانگتے ہیں پھر آپ کے کچھ لوگ ہندوستان جانے کی بات ہوتی ہے اور اس پہ پھر آپ کھڑے ہوکے آپ کی پوری پارٹی اس پہ مافی آپ ایسے کام کرتے کیوں ہیں جس پہ آپ کو مافی مانگنی پڑے دیکھیں کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پھر سٹارٹ ہو گئی ہے میں پاکستان رینجرز کو بھی یہ یہاں آپ کے پروگرام کے فرم سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاک آرمی کا اور رینجرز کا گراف یہ اسمان کو پہنچا ہے کیوں پہنچا ہے کیونکہ آپ نے بغیر کسی کو خاتم جس بھی پارٹی کا بندہ آپ نے پکڑا ہے آج پاکستانی قوم بھی اگر رینجرز ایکسلیٹر سے پہ اٹھائیں گی تو آپ کو پاکستانی قوم بھی نہیں معاف کرے گی میں رینجرز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کراچی کا امن آپ کے اچھے ایکشنز کی وجہ سے آیا ہے تو اس کو ابھی جاری رہنا چاہیے لیکن پیاست کا قصور ہے منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے نہیں پہنچاتے ہیں منتقی انجام تک لیکن کل جو رینجرز کا ایک بیان آیا لیکن رینجرز کیا کریے وہاں پہ زیادتی نہیں ہو رہی رینجرز وہاں پہ عمل لانے کی کوشش کر رہی ہے اگر آپ کو اپنے ملک کے سلامتی کے ادارے سے شکوا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ کراچی میں کراچی کے عوام کو آپ اٹھائیں اپنے دفاع کے اداروں میں سلامتی ان کے کارکنوں امید بارو کو اٹھایا جا رہے ہیں جو الیکسن کیمپین چلا رہے ہیں علی محمد صاحب آپ کے کس کس کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے سپریم کورٹ پھر اس کو پوچھے گی حیبیس کارپس آپ کو ہائی کورٹ بھی آپ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے دو چیزیں سر آپ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں سر وہ کہہ رہے الیکشن کیمپین میں جو ہمارے امیدوار کارکنوں نے انہیں اٹھایا جا رہے ہیں ہمارے بینرز اور پوسٹرز رٹھائے جا رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ تاجروں نے شکایت کی یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ رینجرز کہہ رہی ہے کہ تاجر شکایت کر رہے ہیں کہ ایمکو ایم جبری طور پہ وہاں پہ بھتہ لے رہی ہے ایمکو ایم کا نام نہیں ہے اس پریس ریلیز میں اور اس کے ساتھ سر اس میں نام نہیں ہے ایمکو ایم کا یہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلام ہی نام لے رہی ہے اور آج جو ابھی بریکنگ نیوز چلی ہے کہ جو کل کے بیانات ہیں اس پہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس طرح کے بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں اس طرح کے بیانات کا اگر آپ کو جنون جنون ریزرویشنز ہیں آپ سپریم کورٹ اور پاکستان میں آکھے پٹیشن کریں اور ایک اور بات بھی آپ اپنے کارکنوں کی بات تو ضرور کرتے ہیں یہ جو ٹو فیفٹی نائن مزدور زندہ جلائے گئے تھے بلدیا ٹاؤن میں کبھی آپ نے ان کی بات کی وہ بھی تو کراچی کرینے والے تھے ایک سوال کروں وہ کس کے بچے تھے ان پر کیسز ہیں امکیو ایم پہ ان پر الزامات ہیں ان کے لوگ گرفتار ہیں یہ پریشانی میں اس کے باوجود امکیو ایم جیت رہی ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے نہیں سر میں ان کو کمپیر کر رہی ہوں ان تمام باتوں کے باوجود وہ اتنے قابل اعتبار نہیں ہیں آپ کے امیدوار کہ امکیو ایم کو کہیں آپ لوگ ٹف ٹائم دے سکیں سر ذرا خوف کی فضاء ختم ہو ذرا یہ تاریخ کی ختم ہو ذرا یہ سیکٹر ذرا یہ سیکٹر ان چارج کی بادشاہت تھوڑی اور کم ہو پھر آپ دیکھیں سر ایسے سلویز پہ آپ لوگ یقین کرتے ہیں ذرا کراچی ذرا امن کا شہر بنے پھر آپ دیکھیں سر سلویز کیا پنجاب میں کیوں ہار گئے خوف کی فضاء ہے اور دیکھیں جہاں تک پنجاب کی بات ہے سر آپ کراچی کی بات کریں آپ علاقائی جماعت ہیں پاکستان طریق انصاف اور انگلہ پورے پاکستان کی جماعت چلیں ہم علاقائی جماعت ہیں آپ بہت بڑی جماعت ہیں آپ پنجاب میں کیوں ہار گئے سر لیکن صحیح بات ہے لیکن تجزیہ کاؤ مہارین آپ کا کمپیٹیشن تف کمپیٹیشن پی ٹی آئی اور ایمکی آئی کے درمیان وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں عبدی صاحب ہم پنجاب میں حکومت کے خلاف لڑھ رہے ہیں پنجاب میں حکومت کے خلاف لڑھ رہے ہیں علی محمد صاحب آپ تنظیمی طور پہ آپ مضبور نہیں ہیں آپ لوگ آپ کے عاملے سامنے گروپس کھڑے ہیں لیاری میری ہے یہ ابھی آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھاگنے بھی مجبور کریں گے وہ بھاگ جائیں گے لیکن جب وقت آتا ہے آپ بیٹھتے ہیں پوزیشن میں ووٹ حکومت کو دیتے ہیں لیکن اپنی کمزوریوں کو ماننا چاہیے علی محمد صاحب دیکھیں اگر آپ حکومت کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے آپ اپسٹین کر سکتے ہیں میں ہی کہہ پی ٹی آئی کو ووٹ کریں پی ٹی آئی آپ سے ووٹ ماننے گی ٹھیک ہے سر لیکن ایک بات بتا دوں ابھی آج کے پروگرام آج کے پروگرام کی مثال آپ کو دے دوں آج نون لی کا کوئی نہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کراچی میں بھی سٹیٹس کو کے خلاف لڑ رہی ہے پنجاب میں بھی بڑھ رہی ہے ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں کلیکشن کو ملتوی کرانے کی آپ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا چہرہ بینے کاب ہو گیا ہے اس لیے آپ کو بلایا ہے ٹھیک اتھوڑا سا آگے چلتے ہیں مظہر عباس صاحب مظہر عباس صاحب سر کراچی آپریشن آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کے لیے یہ فائدمن ہے یا نقصان دے ہے اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے آپ نے دیکھا وسیم اختر برسے ہیں فاروق ستار برسے ہیں رابطہ کمیٹی برسی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے سر ان کو کیسے دیوار سے لگایا جا رہے ہیں یہ تو جہاں پر ہیں وہیں پہ جیت رہے ہیں دیکھیں پارس آپریشن تو کراچی کی بہتری کے لیے ہے اور اس آپریشن کا ایک پوسٹ مارٹم ضرور ہو سکتا ہے کہ اس آپریشن میں کتنی سیکسس ہے کتنی نہیں ہے مناسب تقریر نہیں تھی میرا خیر ہے مناسب زبان بھی نہیں تھی لیکن وہ جلسے میں تھی اور جلسے کی تقریروں کو ہمیشہ تھوڑا سا سکروٹینائز ہمیں کرنا چاہیے عمران خان اگر کنٹینر پر کھڑے ہو کے اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں تو اسے ہمیشہ جلسوں کی معاف کی جگہ جلسوں کی تقریر کو ہمیں تھوڑا سا عام پالیسی سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے دیکھنا چاہیے ہمیشہ جیسے انہوں نے جلسے میں اس طرح کی بات کی ابھی علی محمد صاحب اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے آپریشن صحیح نہیں کیا تو قوم انہیں معاف نہیں کرے گی اس کے کیا معنی ہوتے ہیں قوم معاف نہیں کرے گی آپریشن وہ کر رہے ہیں آپریشن سیکسیسفل بھی ہوتے ہیں اور آپریشن بعد اقت ناکام بھی ہوتے ہیں پوری طرح سیکسیس تو ہماریاں بیسیکلی جو لینگویج ہے جو زبان کا استعمال ہے ہماریاں اس میں ہم ایتیات نہیں برتے کہ ہم جب یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں اور جب آپ جلسے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ کا ورکر اس کو کس طریقے سے لیتا ہے اس کا ٹرانسلیٹ وہ اپنے انداز میں کرتا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے لیول کا یا آپ اتنا زیادہ پڑا لکھا وہ نہیں ہوتا عام طور پر لیکن وہ جب رییکٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے انداز میں کرتا ہے اور ہم نے بارہا یہ دیکھا ہے تو ہمیں ایک تو ایتیات کرنی چاہیے دیکھیں آپریشن کی بہت سے پہلو ہے آپریشن میں ہمیشہ اس بات کو کہتا رہا ہوں بہت سے لوگ اس کو بڑا سیکسیس فول سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ آپریشن میں ابھی تک آپ اپنے اصل ٹارگٹ سکھ نہیں پہنچے ہیں نہ لیاری گینگ وار میں نہ کل ادم تنظیموں میں سر لیکن یہاں پہ ایک سوال میں آپ سے کروں کیونکہ آپریشن پہ ہم آگے مزید بات اسی پہ ہم نے کرنی ہے سر لیکن آپ کا تعلق کراچی سے ہے آپ جو کراچی کی ڈائنیمکس ہیں نا مظہر بار سب آپ ان کو خوب جانتے ہیں سر جو ایم کیو ایم کی شکایات ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کیا اس میں آپ کو حقیقت کا رنگ نظر آتے چونکہ فاروق ستار صاحب نے آج نام لے کے کہا ہے کہ رینجرز ہمارے پوسٹر اتار رہی ہیں اور اپنے بینرز لگا رہی ہیں دیکھیں اگر دیکھیں اصل میں ایم کیو ایم کو یہ شکایت الیکشن کمیشن سے کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو اپنے ذابطہ افلاق پہ عمل کرنی ہے دونوں جماعتوں نے دونوں جماعتوں نے اس لحاظ سے اس کی وائلیشن کی ہے دونوں جماعتوں میں میں آپ کو بتا دوں دونوں جماعتوں کے بینرز بل بورڈ سب لگے ہوئے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس کو آپریٹ کریں ایم کیو ایم کی جو کے کینڈیڈیٹس ہی اٹھا کے لے جائے جائیں جی ارسٹ ہو جائیں اور آپ کے جو ایکٹیف ورکرز ہیں ان کو اٹھا دے جائیں ابھی آپ نے انہیں ان پہ دیریکٹلی کوئی الزام نہیں لگایا آپ نے ان کو پک کر لیا ہے تو اگر کینڈیڈیٹس کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو ظاہر ہے وہ جماعت ریاکٹ کرے گی کسی بھی جماعت کے اگر پی ٹی آئی جو بات یہ کریں کہ ہمیں دیوار سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاری ہے کسی اور کے لیے سپیس بنائی جاری ہے جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور اگر رینجرز ایسا کر رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور کس جماعت کے لیے سپیس بنائے رہے ہیں جی مظربا صاحب دیکھئے وہ بیسکلی دیکھیں دونوں پہلوں کو دیکھیں اس کو ایم کیو ایم ایک الیکشن لڑ رہی ہے ایم کیو ایم نے یہ ایشو بنانا ہے اگر ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ ایک پولٹیکل ایشو ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے بہت اہم ہے وہ اپنے سپورٹرز کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں خوف کے انصر ہے اور آپ ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے دن باہر نہ نکلیں ووٹ کے لیے تو وہ ان کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے ایم کیو ایم کے لوگ اگر اٹھائے جا رہے ہیں اور دوسری جماعت کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جا رہا یا ان پر کسی بھی وجہ سے ان پر الزام نہیں ہوگا کوئی تو ظاہر ہے وہ جماعت جس کے ورکرز اٹھائے جا رہے ہیں جس کے جو الیکشن لڑ رہے ہیں لوکل بارڈیز کا الیکشن لڑ رہے ہیں اگر وہ کانڈیڈیٹس اٹھائے جا رہے ہیں تو ایم کیو ایم کا ریاکٹ کرنا تو بنتا ہے کسی بھی جماعت کا ریاکٹ کرنا بنتا ہے اگر اس کے کانڈیڈیٹس اٹھا لیا جائیں ٹھیک سر آپ سے جو بات کی نا آپ دی صاحب مجھے ایک منٹ دی جے گا میں سر جنرل صاحب بیچ میں کچھ بات کر رہے تھے تو میں ان سے کومنٹ بھی لوں گی اور سوال بھی کروں گی سر میں یہی جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایکچول پرابلم یہی ہے کہ کانڈیڈیٹس جو ہے وہ اگر خود کسی جرم میں ملوث ہے یا اس کے اوپر شک ہیں یا اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث ہے تو نیچری وہ اٹھایا جائے گا مظہر بات درست بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشن لڑنے ہیں لوگ وہ تو اس بات کو ایسپلائٹ کریں گو کہیں گے جی ہمارا کینڈیڈیٹس اٹھا لیا لیکن اس کو اتنے سیریسلی لینا نہیں چاہیے وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس اب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض کامیاب بھی ہوئے ہیں ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جیل میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے اس نے اپنا جرم کیا لیکن انہوں نے ڈی جی رینجر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ رینجرز کی کاروائیوں پر نوٹس لیں سر یہ رینجرز اور ایمکی ایم کے درمیان جو کانفیڈنس بلڈنگی کیوں نہیں ہو رہی ہے مجھے کراچی سے بہت ساری تصویریں محصول ہوئی ہیں جس میں ایمکی ایم کے ہی بینرز دکھائے گئے ہیں اگر ایمکی ایم والے ہمیں کسی اور کا بھی دکھائیں تو ہم ضرور اس کی بات کریں اور نیچرل ان کو تو الیکشن کمیشن میں بھی کہنا چاہیے رکھنا چاہیے لیکن میں ایک اینلسٹ کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ مجھے کراچی سے بہت بڑے بڑے ہورڈنگز جن کا کہ اگر آپ کرایت دینے کی کوشش کریں تو بڑے مہنگے ہورڈنگز ہیں جو خاص طور پر یہ ڈیفنس کے علاقے میں لگے ہوئے ہیں یہ ڈالمن مال کے آس پاس آپ نے کرا دی اس کے باوجود اگر ایسی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو یہ آزادی سلف کرنے کے برابطے ہیں یہ تو نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن بھی لڑے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی باندھیے جائیں میرے اپنا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا کسی جگہ ایشو نہیں ہے اگر انہوں نے کو اتارے ہیں تو وہ اسی طرح اتارے ہیں ایک اور بات آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات کا محول ہے اسے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سازش کی جا رہی ہے تاکہ انتخابات کو ملتوی کرائے جا سکے تو سر سوال یہ ہے کہ جو قوتیں ایسا چاہ رہی ہیں انہیں کیا فائدہ اس سے حاصل ہوگا اگر ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یہ ڈلے ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ان کو کیا فائدہ حاصل کر سکیں گی اس سے دیکھیں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کراچی میں تو پہلے ہی یہ لوگ خود ہی ان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ہار چکے ہیں جو کہ انہوں نے ایک الائنس کیا اپنا اور اسی طرح حیدرباد جب الائنس کر لیتے ہیں آپ تو پھر خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ اکیلے نرتے میں اور پھر ساتھ ساتھ مل کے لڑنے کے لیے ایک وہ اس کا ووٹ بھی اس کا ووٹ بھی ملا کے متحدہ قومی مومنٹ کے اگینس پلس اور جو کل آدم تنظیمیں اور ایسی جماعتیں ہیں جو کہ وہ بھی ان کے ساتھ الائنس میں آئی ہیں حیدرباد میں بھی تقریباً تیرہ جماعتی الائنس تھا جس کو متحدہ قومی مومنٹ نے بلکل کلین سویپ کیا وہاں سے بھی کیونکہ یہ الیکشن پرسوں کا ایک واقعہ ہے اتحاد ٹاؤن کا بڑا حولناک جس میں چار رینجرز کے حلکار شہید ہوئے تھے اس کے فوری بعد عمران اسماعیل صاحب نے ایک بیان جاری کیا کہ کراچی کے حالات اچھے نہیں ہیں اور کراچی کے حالات کے لیے اس کو الیکشن ملتوی کیا جائے عمران اسماعیل صاحب اور پی ٹی آئی آج تک تو بیٹھ کے یہی کہہ رہی تھی کہ کراچی کے حالات تو بہت اچھے ہو گئے ہیں اور کراچی کے حالات میں تو رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ ہم بھی پیش کرتے ہیں لیکن پھر اقدم سے یہ چیز کرنا اور پھر سامنے آنا سر آپ دونوں باتوں کو جوڑے کراچی کے حالات کا خراب ہونا اور انتخابات کو آگے بڑھانا ان کا یہ کرنا جی 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 بلکل میں اس کو جوڑا ہوں اس کا یہ بہت گہرہ تعلق ہے پارس اس کا بہت گہرہ تعلق ہے کہ کلادم تنظیموں سے متحدہ قومی مومنٹ بات نہیں کرتی تھی نہ کہتی تھی متحدہ قومی مومنٹ کلادم تنظیموں کے خلاف کھڑی رہی تالیبان کے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تالیبان سے گفتگو کرنے کے لیے تالیبان سے ان کے آفیسز کھلوانے کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں اور یہی چیز پی ایم ایل این کی گورنمنٹ بھی اور پی ٹی آئی بھی سب سے سہرے فیرس تھے یہ کسی سے ڈکی چوپی بات نہیں ہے اور یہ بھی پتا ہے سب کو کہ کراچی میں جتنے زیادہ تالیبان اور اس طرح کے دائش اور باقی جو کلادم تنظیموں کے گروپ جو یہاں پر پناہ لے کے بیٹے میں ہیں وہ اور کہیں پہ بھی نہیں ہیں میری خود رینجر سے بات ہوتی ہے اور ہوئی ہے ایم کیو ایم اکورڈنگ ٹو رینجرز اب یہ آپ واضح کر لیجئے اکورڈنگ ٹو رینجرز ایم کیو ایم ایم ایز اونلی ففٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ اف دی پرابلم آف کراچی اگر وہ اس طرح سمجھتے ہیں جو اسی فیصد پرابلم ہے جیسے مذر صاحب نے بھی ابھی بولا ہے کہ جو کلادم تنظیمیں ہیں جو کہ پناہ لے کے بیٹی ہوئی ہیں بہت سخت ضرورت ہے اور وہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ آگے چہلو مارا ہے اس میں کئی خدا نہ خاصتہ الیکشن کو پوسپون کرنے کے لیے کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہ کرا دی جائے ٹھیک ہے میں ایک بریک لنوں انی محمد صاحب پھر آپ تفصیل سے جواب دے دیجئے گا ان باتوں کا لیتے ہیں بریک دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ محمد صاحب پاکستان تحریک انصاف بڑی پرجوش ہے کہ کراچی میں جو انتخابات ہیں یہ بلدیاتی یہ کسی طرح سے پوسپون ہو جائیں یا آپ سیکیورٹی پوائنٹو فیو کو دیکھ کر آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا پانچ دسمبر کے متوقع ریزرڈز کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں دیکھیں متوقع ریزرڈز تو آپ نے خود ہی اپنے پروگرام میں اپنے سوال کا جواب پہلی آپ دے چکی ہیں کہ ڈیلے سے ہمیں کیا فائدہ ہو جانا ہے کہ ڈیلے سے کوئی اگر جس نے فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کو ووڈ کرنے کا وہ ایمکیو ایم کو نہیں کرے گا اور جس نے ایمکیو ایم کو ووڈ کرنا ہے وہ ہمیں نہیں کرے گا لیکن اس کا صرف ایک ہی اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں آمن قائم ہوا تھا اور اچانک جو ہے رینجرز کے چار جوانوں کو شہید کر دیا گیا اس سے پہلے دو پولس کے شہید ہوئے سی حفظے یہ معمولی بات نہیں ہے یہ معمولی بات نہیں اس طرح کی ایک واقعے سے حکومتیں ہل جایا کرتی ہیں اب یہ ایمکیو ایم سے جوڑے ہیں ان واقعات کو کلتن تنظیموں سے تعلق جوڑا جا رہا ہے آپ کا پھارو ستار صاحب نے بھی بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پہ مظہر بھاس صاحب نے ایک بات کی کہ وہ احتجاج تو کریں گے اگر ان کے کینڈریٹس کی اٹھا لیا جائے تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب پوری قوم نے رینجرز کو ایک منڈیٹ دیا کلینچٹ دی تھرو یور نیشنل اسمبلی کہ آپ جا کے آپریشن کرو پھر آپ کو ٹرسٹ بھی دینا ہوگا ایک بندہ جو اپنا سینہ حاضر کر رہا ہے تمہارے شہر کے لیے تمہارے ملک کے لیے تمہاری قوم کے لیے اس پہ پھر ہمارا ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ اگر انہیں اٹھایا ہے یا تو یہ شک و شبے والی باتیں چھوڑیں ان کو پھر واپس بھیج اپنے بیریکس میں یا پھر ان کو آپ کلینچٹ دیں وہ کوئی کہہ رہے ہیں ذابطہ کے اندر پر یہ چیزیں ہونا چاہیے ذابطہ کیا ہے یعنی کہ آپ نے ان کو قانون کے مطابق اختیار دیا ہے کہ جس بندے پر آپ کا شک ہے آپ اس کو اٹھائیں اگر میں دوبارہ یہ بات کروں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ غلط اٹھایا گیا ہے تو the forum for that is not کہ آپ کھڑے ہو کے عوام کے سامنے کہیں کہ ہم آپ کو بگا دیں گے فلانا کر دیں گے you go to the supreme court اور ایک اور چیز بھی دیکھیں سب وہ کہہ رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ یہاں پہ جو غلط کام ہوتا ہے اس ملک میں جنہوں نے ملک سب نے ملکے جو اس ملک کا کبارہ کی ہے وہ جلدی سے کھڑے ہو کے امران خان کی کنٹینر کی تقریق کا حوالہ دیتے ہیں جی جی پلیز پہلی بات تو یہ ہے کہ کنٹینر پہ کھڑو کے امران خان نے کسی بھی ایک ادارے کو ایزا ادارہ کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا اگر انہوں نے بات کی ایک سی جے چودری افتخار صاحب کی بات کی اگر انہوں نے بات کی تو ایسے پولٹیکل آئی جی کی بات ضرور کی جو شباز شریف صاحب یا میان نواز شریف صاحب کے اشاروں پہ ناشتا تھا کبھی پوری پولیس کی کبھی انہوں نے پاک آرمی کو کبھی انہوں نے رینجرز کو ایزا ادارہ کنڈیم نہیں کیا الیکشن کمیشنر پہ بھی بات کی تو چار الیکشن کمیشنرز جن پہ آپ کے پوزیشن لیڈر نے بھی بات کی تھی سب پوزیشن نے بات کیا دیکھیں ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا آپریشن تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب اس آپریشن کے پیچھے قوم کھڑی ہو اگر آپ کا رینجر وہاں پہ اپریٹ کر رہا ہے اور امن لائے رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں ہے پارس کے بڑے عرصے بعد یعنی کہ میں کہتا ہوں دس پندرہ سال بعد وہ پچاندے چاندے کا اپریشن کے بعد پہلی دفعہ یہ جو چھوٹی عید گزری ہے یہ اور یہ جو بڑی عید گزری ہے اس میں لوگوں نے اپنی مرجی سے فطرانے دیئے ہیں کسی کی کھال کھینچی نہیں گئی اچھا ایک سوال کرنوں ٹائم کم ہے سر دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں نا قراجی میں امن اومان کے حوالے سے صورتحال پچھلے کئی سالوں سے وہ اپنی ڈاؤن کا شکار رہتی ہے سر اگر رینجرز کو کوئی مسئلہ ہے سیکیورٹی دینے والے اداروں کو مسئلہ ہے تو وہ کہیں نا سیاسی جماعتوں کو یہ سیکیورٹی داروں سے دینی ہمدردی اتنی محبت کیسے ہو گئی سر یا یہ امکیم سے اداوت ہے آپ کی ہمیں سیکیورٹی داروں سے محبت اس لیے ہے کہ وہ تنہا کے لیے نہیں اس ملک کے پیار میں یہ مطالبہ ان کے جانب سے آنا چاہیے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے آپ مجھے ایک بات بتائیں جب انہیں نے ریزگنیشنز دی ریزگنیشنز کے بعد جتنی چارٹ اوڈیمانڈ پیش کی ان میں سے کون سا ان کا مانا گیا ہے کوئی بھی نہیں ان کا تو ریزگنیشن تھا اس بات کے لیے کہ یہ رینجرز اپریشن میں جب انہیں نے سمتار کیا گیا تو الٹیمنٹی کی الزام نہیں لگانا چاہیے اور کٹیویس کی الزامات پہ چل رہے ہیں جب سے پارس میں یہ ان سے سب سے پہلے میں یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بلدیا کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اس میں زیادہ تر جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں فائر میں وہ متحدہ قومی مومنٹ کا یہ علاقہ تھا اور انہی کے کارکنان کے رشتہ دار اور ان کے علاقہ مکین اور جو جی آئی ٹی ہے جی آئی ٹی اگر اس کو کمپلیٹ کرا لی جائے جلدہ جلد تو اس سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا سفید ہے کیا سیاہ ہے یہ جو اس کو ہر دفعہ بلدیا کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو اور اپنا ایک سیمپیتی کراچی کے لیے لیے لینا چاہتے ہیں سر اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی آئی ٹی نہیں بن رہی ہیں لیکن پارس عبدی صاحب کی بات سے میں اگرین کر دکھئے جب یہ ریزگنیشن دے رہے تھے اس نے ایک بلدیا ٹون کی بات کر دی اس کی بات کی آپ نے جب ریزگنیشن دے رہے تھے آپ نے نہیں کی تھی عبدی صاحب اس نے آج جب ریزگنیشن دے رہے تھے آپ نے بلدیا ٹون کا ذکر تک نہیں کیا نہیں میں یہ کہوں گا کہ جو ریزگنیشن جو اکسپت نہیں کیے گئے وہ اچھا کیا گیا ہے اسے ان کو واپس قومی دارے ہیں اور اس وقت ہمارے خلاف تقریباً ابھی بھی جیسے تقریباً باقی ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ ایک طرف ہے انسٹیوشنز ایک طرف ہے متحدہ قومی مومنٹ ایک طرف ہے تو آپ ریزگنیشن ایکسپٹ کر لیتے آپ کو کس نے منع کیا تھا اور ایکسپٹ کروا لیتے وہ تو اس لیے نہیں ہوا کیونکہ پی ٹی آئی کی بھی ریزگنیشنز دیوی تھی وہ پھر اگر ہماری ہوتی تو پھر ان کو بار جانا مردی یہ بات ہوتا ہے جو ہماری گریونٹس ریڈریسل کمیٹی ہے جو گریونٹس ریڈریسل کمیٹی ہماری پلی ہے وہ تو گورنمنٹ نے کہہ لیے کہ ہم اس پہ کام کرانا شروع کریں گے تو یہ تو متحدہ قومی مومنٹ کی بہت بڑی سکسس ہے اگر اس گریونٹس ریڈریسل کمیٹی کی کام شروع ہو جاتا ہے آپ نے صاحب ٹائم ختم ہونے لگا ہے میں مزر عباس آپ سے چکے بھی پروگرم میں ایک بات ہوئی مزر عباس صاحب یہ اتیات کی شکل میں بھتے کی وصولی سر رینجرز کے مطابق رینجرز کہہ رہی ہے کہ جو کاروباری شخصیات ہیں ان سے زبردستی جبری طور پر بھتہ وصول کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اشارہ ایم کے ایم کی جانے پر اور پی ٹی آئی جماعت اسلامی تو کھل کے نام لے رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مشکل وقت میں ہیں یہ اور اپنے لئے مشکلات کا اضافہ کریں گے ایسا کام کر کے مزر عباس صاحب دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ رینجرز نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کس پہ الزام لگایا لیکن یہ رینجرز اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو اس کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ظاہر ہے وہ اس چیز پہ ایم کی ایم کو ہی اکیوز کریں گی لیکن یہ بنیادی ذمہ داری ہے اور اس میں اگر یہ پتا چلتا ہے اس میں اگر یہ پتا چلتا ہے کہ ایم کی ایم کے لوگ انوالڈ ہیں اور رینجرز ظاہر ہے رینجرز کسی کے اس وقت اس لحاظ سے کنٹرول میں نہیں ہے رینجرز کہ وہ کسی کے کہنے پر رک جائیں اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹی وہ آپریشن کر رہے ہیں تو ان کے پاس یہ سپیس موجود ہے کہ کارروائی کریں اور معلوم کریں اور ان چیزوں کو رکائیں اور اگر یہ دوبارہ شروع ہو گئی ہیں تو یہ اگین پھر یہ سوال تو سوال تو آپریشن پہ اٹھے گا کہ جی اگر یہ بتا دوبارہ شروع ہو گیا ہے لیکن نظر با سب آپ نے بھی سر ایک بات کی ہے اس پہ بھی ذرا وضاحت دے دیجئے گا سر دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اکثر مجرموں کے ساتھ کسی پریس ریلیز میں یا نوٹس میں یہ اکثر لکھا جاتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سر یہ ایک سیاسی جماعت کیوں لکھتے ہیں یہ نام کیوں نہیں لیتے ہیں اگر ان کو پتا ہے اور ایک سیاسی جماعت کا جب نام لیا جاتا ہے تو پھر یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ ایمکی ایم سے ان کا تعلق ہے اس کا جواب میں دوں گا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ بعض پریس ریلیز میں رینجرز نام لیتی ہے کچھ پریس ریلیز ایسی ہیں جس میں رینجرز نے ایمکی ایم کو مخاطب کیا ہے کچھ پریس ریلیز ایسی ہیں جس میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت کہہ کے یہ رینجرز بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ اس میں دونوں آپ کو پریس ریلیزز ملیں گی جس میں ڈریکٹلی انہوں نے ایمکیو ایم کو اکیوز کیا ہے اور جس میں انہوں نے اوائیڈ کیا ہے ایمکیو ایم کا نام لیتا ہے یہ ایسی ہے کہ وہ پتہ پتہ بوتا بوتا حال ہمارا جانے ہے تو ہی نہ جانے باقی باغ تو سارا جانے ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پڑوسی ملک نے کیا مزر صاحب سب کو بتاتے ہیں پڑوسی ملک کون سا ہے مزر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ قومی سلامتی کے اداروں کی بلکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیں پولیس کیا قومی سلامتی کا ادارہ نہیں ہوتی پولیس کے بارے میں اور میں نے اکثر پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہا ہے کہ پولیس کو ہم جس طرح ریڈیکیول کرتے ہیں کئی میں خان صاحب کی تقریریں آپ کو دکھاؤں جس میں انہوں نے ڈیریکٹلی اکیوز کیا پولیس کو اور انہوں نے کہا ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم مزر صاحب مزر صاحب پولیس کو کبھی بھی نہیں کہا لیکن آپ نے خود ہم نے اپنی گناہگار آنگوں سے دیکھا جو مورڈن تاؤن میں ہوا اس کے بعد کیا آپ یہ ہوں تو انہوں کے حردن میں موجود ہیں میں آخری صاحب آپ کو دے دوں دیکھئے جی چیز یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ میں یہ واقس گئے جو وصولی ہو رہی ہے اس پر بتائیں پارلیمنٹ میں یہ واقس گئے درست قدم ہم ویلکم کرتے ہیں وہاں پہ الیکشن بغیر مطالبات کے واپس آگئے ویلکم کرتے ہیں الیکشن پوسپون کرنے کی بات رینجرز کو کرنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ انتظام نہیں کر سکتے حالات حراب ہیں ہمیں آپ وقت دیجئے لیکن اگر وہ نہیں کہہ رہے اور کسی کو نہیں کرنا چاہیے دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا 18 سال کے عمر کے لڑکوں کو کہنا یا اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنے چاہیے آپ اپنے بچوں کو مرمانے کا رستہ بتا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے اور ایمکیوم رینجرز پہ بڑے گھنانے الزامات لگاتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ان کو غور کرنا چاہیے قومی اداری ہیں یہ جو بھتے کی بات ہو رہی ہے یہ جو جبری اتیات کی بات ہو رہی ہے ایسے کام چل رہا ہے آج کل سر کیوں ایمکیوم پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں دیکھیں پارس پریس ریلیس میں اگر رینجرز نے کو پتا تھا کہ متحدہ قومی مومنٹ انوالڈ ہے تو وہ بتا دینا چاہیے ان کو اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی اور پارٹی ہے تو ان کا بھی نام لے دینا چاہیے جیسے ایمکیوم کا نام لے دیا جاتا ہے ہر جگہ پہ تو چلیں بہت شکریہ میں اس پہ ختم کروں گا کہ ایمکیوم کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آج کے پاکستان میں بندوق کی سیاست کی گنجائش نہیں ہے بہت شکریہ آپ نے اپنے ملکہ خیال رکھئے گا پارس جانزے کو اجازت دیجئے اللہ رنگے بار